اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہے موبائل کے بارے میں کہ موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے یہ پرانے مادل ہیں جن کی بیٹری نہیں ملتی تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کرو گئی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ موبائل ہے اوہاوے کمپنی کا ابھی اس کو آن کرتے ہیں یہ آن تو ہو جاتا ہے لیکن آن ہونے کے ساتھ ہی یہ آن بھی ہو جاتا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کا آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے اور آپ اس میں کس طرح دوسری بیٹری لگاؤ گے اپنی بیٹری ان کی پرانے مادل جو ہو گئے ان کی نہیں ملتی تو اس کا حل ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ بس ابھی بان ہوا ہے بس اور پھر ساتھ ہی آف ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ بیٹری کی وارلنگ دی اس نے اور بند ہو گیا ہے اس طرح کی موبائل کو آپ کھولیں یہ فکس بیٹری والے موبائل ہیں جی یہ اس کی فکس بیٹری ہے ابھی اس کی بیٹری نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح ٹھیک کروں گے پرانے مادل جو ہیں ان کی بیٹری ہاں نہیں ملتی ہیں اگر مل بھی جائے تو پرانی بیٹری ہوتی ہے بس وہ ٹائم نہیں دیتی تو آپ نے اس کی بیٹری نکالنی ہے پرانی بیٹری نکالنی ہے مل بیٹری نکالنی ہے جیسے مل بیٹری کس پرانی بیٹری نکالنی ہے سکرین دے مویٹری نکالنکتے ہیں اس اس کو جس کے نیچے لگا ہوتا ہے یہ فنگر پرینٹ وہ سٹپ ہوتی ہے اس کو بہت احتیاط سے نکالنا ہے ابھی اس کی بیٹی آگئی جی اور یہ بیٹی کا اس کا جیک ہے ابھی اس کی بیٹی باہر نکال دیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کا کیا حل کرنا ہے یہیں پہ آپ اس سائد میں یا اس سے تھوڑی چھوٹی یا اسی کے ساتھ کی کوئی بھی دوسری بیٹی آپ لگا سکتے ہیں وہ کس طرح لگائیں گے دکھاتے ہیں آپ کو یہ بیٹی نکال کے یہ جی جناب اس کی بیٹی آگئی ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیٹی ہے لیکن ابھی یہ ختم ہو گئی ہے یہ بالکل ٹائم نہیں دے رہی ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر آپ کسی دوسرے مارڈل کی کوئی بھی بیٹی لگا سکتے ہو چاہے ہو کسی کمپنی کی بیٹی ہو ٹھیک ہے جی اور یہ دو آزار نو سو میلی امپیر کی بیٹی ہے سارا آپ نے کیا کرنا ہے بیٹری میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ چیزیں ٹھیک ہے جی یہ سٹورج مٹیریل ہے یہ سٹورج مٹیریل آپ کا جتنا بڑا ہوگا ٹھیک ہے جی ابھی انتیس سو میلی امپیر ہے آپ چار ہزار پانچ ہزار جتنے زیادہ اس کی امپیر ہوں گے یہ آپ کا بیک اپ ٹائم زیادہ ہوگا اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کا یہ سرکٹ یہ سرکٹ ہے دوسری چیز اور ایک بیٹری ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سرکٹ ابھی اس کا ٹھیک ہے لیکن یہ جو سٹورج مٹیریل ہے جس کے اندر کرنٹ سٹور ہوتا ہے وہ اس کا ختم ہو گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یہ سٹورج مٹیریل چین کر دینا ہے اس کو چین کرنے کے لئے آپ نے یہاں سے اس کو یہاں پہ اس کی سوڑنگ ہوتی ہے آپ نے یہاں سے اس کو اٹھا دینا ہے تاکہ سرکٹ آپ کا یہی رہے گا لیکن سٹورج مٹیریل کیونکہ آپ کا سٹورج مٹیریل ختم ہے کرنٹ سٹور نہیں کر رہا وہ جلدی ڈیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹورج مٹیریل چین کرنا ہے یہ اس کے دو سولڈنگ پوائنٹ ہیں اور یہ چیز آپ نے جو اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ کس سائٹ پہ نیگٹیف ہے کس سائٹ پہ پوزیٹیف ہے وہ آپ کس طرح چیک کروگے اس کے لئے آپ میٹر کا استعمال کروگے میٹر کو بیس وولٹ پہ سیلیک کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کس پوائنٹ پہ نیگٹیف ہے اور کس پہ پوزیٹیف ہے یہ ابھی ہم نے چیک کیا جی یہ ٹھیک جی یہ ابھی 3.5 وولٹ بتا رہی ہے اس کی یہ پوزیٹیف ہے اور یہ نیگٹیف ہے آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ سٹوریج مٹیریل اس کا چین کرنا ہے اس کو چین کرنے کے لئے اس کی یہاں پہ یہ سولڈنگ اٹھائے اور یہ مٹیریل دوسرے لگا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح لگے اس کو آپ نے سولڈنگ آئیرن کی مدد سے اٹھانا ہے اور اپنے موبائل کو آپ بلکل پہلے جیسا بنا سکتے ہیں جتنا آپ نے لیا تھا جس ٹائم اتنا ٹائم دوبارہ یہ دے گا صرف یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ابھی اس کا نکل گا ابھی آپ نے یہ سٹوریج مٹیریل بیٹری ٹھیک اسی سائز میں مل دا ہے تو بہتر ہے ابھی اس میں ہم دوسری بیٹری دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کے اندر فٹ ہوگی یہ اس کی پہلے والی بیٹری ہے جی ابھی یہ بیٹری اس میں فٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ پچیس سو میلی امبیر کی بیٹری ہے اور سائز اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کا لیکن یہ ابھی اس میں فٹ کریں گے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بیٹری کی اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کون سی نیگٹیف ہے کون سی پوزیٹیف ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ اس میں سب سے ضروری چیز ہے اگر آپ نے یہ تارے غلط لگا دی تو آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا ہماری بیٹری کی یہ پوزیٹیف ہے اور یہ نیگٹیف ہے ابھی کرنا ہے اس طرح آئے ہیں کہ یہ جو اس کا سرکٹے دیکھیں اس کے اوپر بھی نشان ہوتے ہیں نیگٹیف اور پوزیٹیف کے اس کے اوپر بھی نشان ہوتے ہیں یہ چھوٹا سا پلس کا نشان ہے یہ پوزیٹیف ہے اور یہ منس کا یہ نیگٹیف ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا یہ جو پوزیٹیف ہے یہ پوزیٹیف پہ لگانا ہے اور نیگٹیف نیگٹیف پہ لگانا ہے یہ ہمارا آگیا جی پوزیٹیف اسی طرح سے آپ نے ایک اور تال لگا کہ اس کو نیگٹیف والا بھی اسی طرح اس کی اوپر لگانا ہے یہ آپ نے لگا دینی ہے اس کی نیگٹیف یہ پرانے موبائل ہیں ان کی بیٹیاں نہیں ملتی تو آپ اس طرح اس کو چلا سکتے ہیں یہ ابھی اس کو لگا ہے یہ ابھی آپ کی بیٹی تیار ہے ابھی اس کو موبائل کے اندر فیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ دے رہی ہے یہ ابھی آپ کو چک کرتے ہیں یہ کیا ریزلٹ دے رہی ہے یہ اس کے اندر ہم نے بیٹی فیٹ کر دی ہے جب ہی اس کے یہ جو پوائنٹ ہے ان کو آپ سوڑا سا برابر کر دیں یہ اس بیٹی کا جیک لگا دیا یہ نیچے اس کی چارننگ اور مائک وغیرہ کی جو کنیکشن تھے وہ کر دی اس کے اوپر یہاں آپ اس کی سیفٹی کے لیے کچھ بھی ایسی چیز ہو جو اس کو کور کر لے وہ لگا دیں ٹھیک ہو گئے جب ہی اس کے اندر بیٹری فیٹ ہو گی یہ چارننگ میں نے لگا دی تھی کہ بیٹری اس کی تھوڑی چارننگ ہو جائے ابھی جس طریقے سے اس کو کھولا گیا تھا اسی طرح اس کو بند کرنا ہے اور یقین کریں جی کہ یہ انشاءاللہ بلکل بیٹری ان ٹائم دے گی جس طرح آپ نئی بیٹری دیتی ہے یہ اتنا ہی ٹائم دے گی ان میں اصل میں جو چیز خراب ہونے والی ہوتی وہ ہوتا ہے سٹورنگ مٹیریل سٹورنگ مٹیریل اگر آپ نے چین کر دیا ہے تو بہترین یہ آپ کا موبائل جو ہے نا پھر سے جیار ہو گیا یہ اس کے پہلے والی بیٹری ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ کی تھی ہے واوے اور یہ جو بیٹری ہم نے لگائی ہے یہ ہے جی کیو موبائل کی یہ جو بیٹری ابھی اس میں ہم نے فٹ کی ہے یہ کیو موبائل کی ہے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نوکیا ہو کیو ہو سامسنگ ہو کوئی بھی ہو لیکن سٹورنگ مٹیریل صحیح ہو وہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو بیک اپ ٹائم بھی ٹھیک ملے گا اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو بیک اپ ٹائم نہیں ملے گا مین چیز اس میں یہ ہوتی ہے جس میں کرنٹ سٹور ہوتا ہے اگر آپ نئی بیٹری بھی لوگیں اگر اس کا سٹورنگ مٹیریل صحیح ہے کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو بیک اپ دے گی اگر اس کا سٹورنگ مٹیریل صحیح نہیں ہے ٹرنٹ سٹور نہیں کرتا تو وہ پھر آپ کو ٹائم نہیں دے گی تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہو آپ کے پاس بھی اگر ایسا موبائل ہے کہ جس میں یہ پرابلم ہے کہ اس کی بیٹری نہیں مل رہی تو آپ اس طرح اس کے اندر دوسری بیٹری لگا سکتے ہیں لیکن صرف یہ اس میں جو چیزیں خیار رکھنے والی کہ آپ نے جو بیٹری لگانی ہے اور جو آپ نے اتاری ہے ان دونوں کا نیگٹیف پوزٹیف آپ نے دھیان سے لگانا ہے کیوں وہ اگر آپ نے اولٹ لگا دیا تو آپ کو موبائل کو اولٹ سپلائی جائے گی اور موبائل خراب ہو جائے گا اس لیے اس چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے اور انشاءاللہ جو ہے آپ کا یہ بیک اپ ٹائم ہی بہترین ہوگا اور موبائل صحیح کام کرے گا اچھا جی یہ ہو گیا جی فیٹ اب بھی اس کا لگا دیتے ہیں کور بھی اور آپ کو چیک کراتے ہیں کوئی بھی موبائل ہو اس میں یہ نہیں کسی کمپنی کا بھی ہے اس کی بیٹی نہیں ہے مارکیٹ میں نہیں مل رہی تو آپ اس طرح کر سکتے ابھی اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں پرانے مارڈلو کی بیٹریاں نہیں ملتی ہیں لیکن اگر ملے بھی تو وہ بیٹری پہلے سے اس کا ٹائم پورا ہوا ہوتا ہے دکان میں پڑے پڑی وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور پھر ٹائم نہیں دیتی تو اس کا بہترین آل یہی ہے کہ آپ کوئی بھی نئی بیٹری لے لو یہ دیکھیں یہ بھی یہ بیٹری اس کی ابھی بارہ پرسنٹ بیٹری بارہ پرسنٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پہلے یہ یہاں تک نہیں آتا تھا یہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ بند ہو جاتا تھا ری سٹارٹ ہوتا رہتا تھا لیکن ابھی یہ ماشاءاللہ بیٹری انکام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس بھی ایسا موبائل ہے جس کی بیٹری نہیں مل رہی تو آپ اس طرح اس کے اندر دوسری بیٹری لگا سکتے اور اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بیٹری ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ نے اسی کے ساتھ کی بیٹری اس میں کوئی بھی بیٹری آپ لگا سکتے ضروری نہیں آپ دیکھیں یہ اس کی اپنی بیٹری تھی ہم نے اس کے ساتھ کی اس میں بیٹری لگائی ہے یہ والی اس میں آپ یہ بھی لگا سکتے ہو یہ بھی لگا سکتے ہو لیکن کیا ہوگا کہ جتنا یہ چیز کم ہوگی چھوٹی ہوگی آپ کا بیک اپ ٹائم کم ہوگا موبائل کا سارے کام کرے گا لیکن بیک اپ ٹائم نہیں دے گا آپ فرض کریں اس پہ اگر یہ نیٹ کی اوپر آپ کو چار گھنٹے دے رہا ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے آپ کو بیس مٹ دے یہ چیز ہوتی یہ سٹورج مٹیریل ہے آپ یہ جتنا بڑا لوگ ہے جتنا بڑا اس کے اندر ہوگا اس کا بیک اپ ٹائم دید ہوگا اور نئے آنے والوں دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ خدا حافظ لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو